بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ کلوزٹ آسان اور مزیدہ ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور برابر میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آج ہم بنا رہے ہیں دہی بھلوں کے لیے بہت ہی مزیدار اور بڑا سپیشل سا دہی بھلا مسالہ اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت تھوڑی چیزوں سے یہ ہم گھر میں بڑا خوشبودار سا مسالہ بنا لیں گے اور اس کو بنا کر ہم ایک مہینے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے لیے ہیں تین کھانے کے چمچ خوشک سکے دھنیے کے تین کھانے کے چمچ زیرے کے تقریباً بیس سے پچیس گول لال مرچے لیے ہیں اگر آپ کے پاس لمبی والی ڈرائی مرچے ہو تو آپ وہ والی لے سکتے ہیں آدھا چائے کا چمچ کھٹائی پاورڈر کا یا آمچور کا پاورڈر لیا ہے ایک چائے کا چمچ نمک کا لیا ہے جو ریگولر سفید نمک ہوتا ہے آدھا چائے کا چمچ کالا نمک لیا ہے آدھا چائے کا چمچ سٹرک ایسٹ یا ٹارٹری کا لیا ہے آدھا چائے کا چمچ اجوائن کا لیا ہے فلیم کو آن کر لیا ہے سب سے پہلے ایک پین میں ہم نے ایک چائے کا چمچ کوکنگ آئل کا ڈالا ہے اور اس میں ڈال دیں گے ہم سرخ لال مرچے ہلکی آنچ پر اس کو فرائے کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر اس کو فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے خوشک سکھا دھنیا زیرہ اجوائن اور ہلکی آنچ پر ہم اس کو ڈرائی روست کریں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے مسالوں کا کلر چینج نہیں کرنا ہے جب ہلکا سا اس میں خوشبو آنے لگے گی تو ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور مسالوں کو ایک بول میں نکال دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے ٹھنڈے ہو جائیں مسالے روم ٹیمپریچر پر آ گئے ہیں اب ہم اس کو گرائنڈر جار میں ڈال کر اچھی طرح سے گرائنڈ کریں گے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا کرش کریں گے تقریباً دس سیکنڈ کے لیے اور پھر ہم اس کو بول میں نکال لیں گے بہت مزیدار اور بہت خوشبودار سا یہ مسالہ تیار ہوتا ہے اور رمضان کے مہینے کے لیے ہم اس کو پہلے سے بنا کر رکھ سکتے ہیں اور افتار کے ٹائم پہ ہم اس سے دیں بھلے تیار کر سکتے ہیں اب اس مسالے میں ہم ڈال دیں گے سٹرک ایسڈ نمک کالا نمک اور کھٹائی پاؤڈر یعنی آم چو اچھی طرح سے اس کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر اس کو گرائنڈر میں چلا لیں گے لیکن ہم نے اس کو بالکل پاؤڈر فارم میں نہیں بنانا ہے بس یہ کہ اچھی طرح سے مسالے مکس ہو جائیں بڑا مزدار اور خوشبودار سا دیں بھلا مسالہ تیار ہے اور ہم اسے بنا کر فریج میں ایک مہینے سے زیادہ کے لیے بھی سٹور کر سکتے ہیں اور ہمزان میں پہلے سے بنا ہوا ہو تو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اب آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور انجوائے کریں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس سے ٹرائے کریں اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اللہ حافظ